اسلام علیکم میں ورک آزا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقینہ نہ بابا باب قدیہ سے ہوں گے مرزا جہلمی کی جانب سے عمران خان کی تاریخی چھترول کھی گئی ہے جس کے بعد پی ٹی آئی ورکرز کافی غصے میں اور اس کو گاڑیاں گلوچ بھی دے رہے ہیں اور تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں اچھا جی جہاں پر ایک اور ہم گلہ کرتے ہیں پی ٹی آئی سپورڈروں سے کہ یا جب بات عمران کی آئے تو ان کو غصہ ان کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جب یہی عمران ہماری آقا مولد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اکدس کے اندر کوئی بخواس کرتا ہے یا ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو ان کو جب ان پر تنقید کی جائے تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہی مرزا نبیوں اور ولیوں کے بارے میں بخواسات کرتا تھا تب یہی یوتی مرزیوں کو اس دور کا مجدد کہتے تھے لیکن جیسے ہی مرزا نے عمران خان کے خلاف سے ایک بات کی تو دیکھ لیں قومِ یوت نے اس کے بارے میں کیا آقا کہہ دیا اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبروں اور ولیوں کی غصہ کی کرنے پر مرزا کو مجدد کہنے والے لوگ آج عمران خان کے خلاف بات کرنے پر اسے منافق اور دین فروش کہہ رہے ہیں ساتھ افسوس ساتھ افسوس ایسی قوم پر جو کہ ایک رینما اور اپنے ایک لیڈر کے لیے تو آواز بلاند کر لیتے ہیں ان کی یہ تحفظ کیڑی کھڑے ہو جاتے ہیں اور جس کے لیے یہ کائنات بنائے گی اور جس کی وجہ سے تخلیق کے وجہ سے اس دنیا کو اس نظام کو چلایا گیا ان کی غصہ کی ہو جائے اور ان کے پیاروں کی غصہ کی ہو جائے تو ہم پھر خموش رہتے ہیں ہماری زمان ٹس سے مس نہیں ہوتی ہماری زمانوں کو تعلی لگ جاتے ہیں لیکن یہاں جب لیڈروں کی بات ہے لیڈروں کی کوئی غصہ کی کرے کوئی بات ان کی خلاف کرے تو ان کو تقلیف شروع ہو جاتی ہے یہ سب سے گھٹیا ترین یوت قوم ہے جو اس وقت ملک پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ تیس سال کی جہتو جہت ایک عمران خان کی ہے جس نے ایک بدتمیز قوم اس پاکستان کے اندر پروموٹ کی ہے اور جب اس یوت قوم کے لیڈر کی خلاف بات کی جائے تو ان کو تقلیف ہو جاتی ہے اور یہ بکواد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ آگے سے دیکھتے نہیں ہے کہ ان کے والدینیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں بس انہیں تو لبراللزم شاہیے انہیں تو بہیائی والا نظام چاہیے انہیں تو بغیرتی والا نظام چاہیے تو یہ پھر وہی عمران کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مرزہ جہل بھی پہلے بھی یہ دین فروشتہ پہلے کیا یہ مجدد تھے جو تم لوگوں نے اس کو مجدد بنائے ہوا تھا لیکن اس وقت یہ جہل تھا آج بھی وہ جہل ہے لیکن آپ کی نظروں کی وجہ سے اس وجہ سے جہل ہے کہ آپ کے لیڈر پر اس نے تنقید کی ہے پہلے جب یہ پنگ عمروں کی غصاخی کرتا تھا ولیوں کی غصاخی کرتا تھا تو تم لوگوں کے لیے یہ اچھا تھا اور اس کو تم ولی ہیں مجدد کہتے تھے بہت بڑا کہتے تھے لیکن آپ تمہاری لیڈر پر اس نے بات کی ہے اور واقعی حقیقت پر مبنی اس نے بات کی ہے کوئی غلط بات نہیں کی جو آپ لوگوں کو اتنا زیادی تکلیف اور درد ہو رہا ہے مزید اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سپرائیب نہیں کیا تو چینل کو جلدی جلدی سپرائیب کر لیں اور بل آئیکن کے بڑا میں کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جوڑا رہے نیکچ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک لیجات دیجئے اللہ حافظ